بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے ہینہ کاشف ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکوں کے لیے ان چار ناموں کا مطلب بتا دیجئے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے ارسم فہام آریز زیان علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان ناموں میں جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے ارسم ارسم دراصل یہ لفظ رسم ای ارسم رسمن سے بنا ہے ارسم کے معنی آئیں گے خوش رفتار ہونا اچھی چال چلنا یہ رسمون کے رسم ای ارسم کے معنی آتے ہیں اس اعتبار سے ارسم کے معنی آئیں گے زیادہ خوش رفتار ہونا یہ نام رکھا دیا سکتا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے دوسرا نام پوچھا ہے فہام فہام کے معنی آتے ہیں سمجھدار ذہین اقل مند اس لئے فہام نام بھی رکھا دیا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے تیسا نام پوچھا ہے آریز آریز دراصل مد کے ساتھ آپ میں رکھا ہے یہ لفظ ہم کو کتابوں کے اندر لغت کے اندر نہیں مل سکا البتہ اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو تو پھر آریز کے معنی آتے ہیں رات کا انتہائی سرد ہونا تھنڈ پالا اس اعتبار سے آریز نام یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اور آریز نام مد کے ساتھ یہ ہم کو نہیں مل سکا بغیر مد کے اس کے معنی آتے ہیں تھنڈ کے سردی کے رات کا انتہائی سرد ہونا یہ لفظ نام رکھنے کے لئے زیادہ بہتر نہیں ہے چوتھا نام پوچھا ہے زیان زیان کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے سجاوٹ کے زینت کے یہ نام رکھا جا سکتا ہے زیان نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے صحیح ہے چاروں ناموں میں سے تین نام تو معنی کے اعتبار سے بہتر ہے باقی جو ایک نام ہے آریز یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے بردہ ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں ایسے طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ انبیاء ان لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ حالم موسیقی